اگر دیکھئے بھئی طرفت ابن العبد اپنی اونٹنی کی صفات ذکر کر رہا ہے تو آگے کہتا ہے قَنْتَرَةِ الرُّمِيِّ اَقْسَمَ رَبُّهَا لَتُبْتَنَفَنْ حَتَّى تُشَادَ بِقَرْمَدِي قَنْتَرَة قَنْتَرَةِ کہتے ہیں بڑے پل کو بڑا پل بھئی دریا عبور کرنے کیلئے جو پل بنایا جاتے ہیں تو بڑا پل جو ہے اس کو قَنْتَرَةِ کہتے ہیں اور رومی رومی کسے کہتے ہیں جے روموالا ہاں یاد رکھو بھئی رومی عربی زبان میں انگریز کو کہتے ہیں ہم اردو میں کیا کہتے ہیں انگریز اور عرب کیا کہتے ہیں رومی روم چونکہ ان کا بڑا علاقہ تھا مرکز تھا اس وجہ سے عرب ان کو کیا کہتے ہیں رومی روم والا یعنی انگریز مراد ہے انگریز اور یہ رومی یہاں مفرد اور جمع میں فرق یا کے ذریعے ہوتا ہے ایک ہو تو کہیں گے رومی یون یا کے ساتھ اور اگر جمع ہو تو یا کو گرا دیں گے روم بھئی تو مفرد کے لیے یا ملاتے ہیں اور جمع کے لیے یا کو گرا دیتے ہیں رومی یون اور روم بھئی یہ اسی طرح ہے جیسے عربی یون اور عرب ایک ہو تو عربی یون جمع ہو تو عرب یہ اسی طرح ہے جیسے زنجی یون اور زنج بھئی زنجی حبشی کو کہتے ہیں مفرد ہو تو زنجی یون جمع ہو تو زنج بھئی اقسم ربوہا اقسم یقسمو کے معنی ہے قسم اٹھانا ربوہا اے رب القنطرہ ہاں زمین راجہ ہے قنطرہ کو اور رب یہاں بمانے مالک کے ہے فقہ کی کتابوں میں بھی آپ پڑھتے ہوں گے رب المال بھئی کیا معنی؟ مال والا یعنی مال کا مالک بھئی جو ہے تو رب القنطرہ پول کا مالک لَتُقْتَنَفَنْ ایک تَنَفَا یقْتَنِفُ کے معنی ہیں حفاظت کرنا بھئی حفاظت کرنا اور یہ اس پر لام تاقید کا داخل ہے اور آخر میں نون خفیفہ ہے یہ بھی تاقید کے لئے ہے لَتُقْتَنَفَنْ کہ اس کی ضرور حفاظت کی جائے گی حَتَّا تُو شَادَ شَادَ یا شَادُ کے معنی ہیں بُلَنْدْ کرنا بُلَنْدْ کرنا اسی طرح اس کا معنی ہے پلستر کرنا دیوار پر سیمنٹ وغیرہ یا مثالے سے جو پلستر کیا جائے اس کے لئے بھی یہ لفظ بولتے ہیں تو شَادَ یا شَادُ کا کیا معنی ہوا؟ بُلَنْدْ کرنا اور پلستر کرنا قَرْمَدْ قَرْمَدْ اس کا مفرد ہے قَرْمَدَتُن بَئِ بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کیونکہ مفرد اور جمع میں فرق تاکید ریے گولتا کے دیے کرتے ہیں آخر میں گولتا ہو تو یہ مفرد اور گولتا کو ہٹا دیں تو یہ جمع بھئی تو یہ قَرْمَدْ جمع ہے قَرْمَدَتُن کی اور قَرْمَدَا کہتے ہیں پکی اینٹ کو بھئی یہ وہ اینٹ جسے پکایا جائے یہ جو آپ بھی اپنی امارتوں کی تعمیر میں اینٹیں استعمال کرتے ہیں ان کو کیا کیا جاتا ہے بھٹے کے اندر پکایا جاتا ہے تو یہ جو پکی اینٹ ہے اس کو قَرْمَدْ کہتے ہیں اور جبکہ بازوں نے لکھا کہ قَرْمَدْ اس مثالے کا نام ہے جس سے عمارت بنائی جائے آج کل تو عمارتیں جو ہیں وہ سیمٹ سے بنائی جاتی ہیں سیمنٹ سے اور قدیم زمانے میں چونے کو ملا کر ایک خاص مثالہ تیار کیا جاتا تھا اس سے عمارتیں بنائی جاتی تھیں اور وہ مثالہ بڑا ہی مضبوط ہوتا تھا یہ سیمنٹ تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے سیمنٹ کے عمارت زیادہ سے زیادہ سا ڈیرھ سو سال شاید گزار سکے بھئی پھر اس کے بعد اس کو گرانا پڑے گا کیونکہ خطرہ ہوگا کسی بھی اور گر نہ جائے تو یہ عمارت یہ سیمنٹ کی جو عمارت ہے زیادہ وقت نہیں گزار سکتی جبکہ قدیم لوگ وہ چونے سے جو مثالہ تیار کرتے تھے وہ اتنا زبردست ہوتا تھا کہ آج بھی آپ ان کے عمارتیں دیکھتے ہیں سینکڑوں سال گزر گئے ان کے عمارتیں اسی طرح مضبوط اور زبردست کھڑی ہیں بھئی جیسے یہ آپ کے لاہور میں بادشاہی مسجد ہے اور اسی طرح شاہ قیلہ ہے دیکھو سینکڑوں سال گزر گئی عمارتیں اسی طرح مضبوطی کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں بھئی اور یہ تو بلکہ ان کو تو شاید تین سو سال کے لگ بھگ ہوا ہو اور بھی دنیا کے اندر عمارات ہیں قدیم کئی کئی چھے چھے سات سو سال قرآنی ہے اس سے بھی زیادہ قدیم عمارتیں ہیں اور وہ ایسے مثالے سے تیار کی گئے بنائی گئی ہیں کہ آج بھی بڑی ہی مضبوطی کے ساتھ کھڑی ہیں تو سیمنٹ اتنا مضبوط نہیں ہے سائنس اتنی ترقی کر گئی لیکن پھر بھی ان کے مقام اور ان کی برائی چیزوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو اس کو بعضوں نے کہا اس کو قرمد کہتے ہیں بعضوں نے کیا کہا پکی ایند جو ہے اس کو قرمد کہتے ہیں اور بعضوں نے کہا وہ جو مثالہ ہے چونے سے بنایا ہوا اس کو قرمد کہتے ہیں الفاظ کے معنی سمجھ میں آگئے بھئی جی کہا قَنْ تَرَتِ الرُّمِيِّ اَقْسَمَ رَبُّهَا لَتُكْتَنَ فَنْحَتَّ تُشَادَ بِقَرْمَدِي کہا قَنْ تَرَتِ الرُّمِيِّ میری وہ جو اونٹنی ہے وہ ایسی ہے جیسے کہ کسی رومی کا پل ہو کسی انگریز کا بنایا ہوا بڑا پل ہو الرومی الرومی پر جو الفلام آیا یہ الفلام عہدِ ذہنی ہے یہ کونسا الفلام ہے اور الفلام عہدِ ذہنی جس لفظ پر داخل ہوتا ہے لفظوں کے اعتبار سے تو اسے معرفہ بنا دیتا ہے البتہ معنی کے اعتبار سے وہ نکرہ ہی رہتا ہے میں نے الفلام کی قسمیں پہلے بیان کی ہیں جی ہاں دوبارہ سن لیں بھئی الفلام کی قسمیں آپ کو آنی چاہیے بھئی ہر وقت آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے یاد رکھئے الفلام جو ہے دو قسم پر ہے ایک الفلام اسمی ہے اور ایک الفلام حرفی ہے الفلام اسمی نام پہ پتہ چل رہا ہے اسم والا اسم کی طرف جو منصوب ہو اور الفلام حرفی الفلام حرف والا جو حرف کی طرف منصوب ہو تو الفلام اسمی وہ الفلام ہے جو اسم فاعل اور اسم مفرول کے سیغوں پر داخل ہو کس پر داخل ہو اسم فاعل اور اسم مفرول بھئی ایک ہوتا ہے فاعل اور ایک ہوتا ہے اسم فاعل دونوں میں فرق کا پتہ ہے فاعل وہ ہے جس کو فیل یا صفت کا سیغہ رفع دے اور اسم فاعل اسم فاعل وہ مقصود سیغے کا نام ہے جو آپ نے گردانوں کے اندر پڑا ہے زاربن مانعن مکرمن مستخرجن وغیرہ زاربہ زیدن یہ زید کیا ہے فاعل ہے اس کو زاربہ نے رفع دی وہ اسم جس کو فیل یا صفت کا سیغہ رفع دے اس کو کیا کہتے ہیں فاعل تو زاربہ زیدن یہ زیدن کیا ہے فاعل زاربہ بکرن یہ بکرن کیا ہے فاعل زاربہ خالدن یہ خالد کیا ہے فاعل ہے فاعل کوئی بھی لفظ ہو سکتا ہے جس کو فیل یا صفت کا سیغہ رفع دے جبکہ اسم فاعل وہ مقصود سیغہ جو آپ نے گردانوں میں پڑا زاربہ کی گردان میں کیا پڑا زاربن یہ ہے اسم فاعل فتحہ میں کیا پڑا فاتحن نفرہ میں کیا پڑا ناصرون اکرامہ میں کیا پڑا مکرم اس تخرجہ میں کیا پڑا مختر جو رخا سیغے کا نام ہے اسم فاعل اسی طرح ایک ہے مفعول اور ایک ہے اسم مفعول مفعول وہ ہے جس کو فیل یا صفت کا سیغہ نصب دے زاربتو زیدن یہ زید کیا ہے مفعول زاربتو خالدن یہ خالد کیا ہے مفعول زاربتو بکرن یہ بکر کیا ہے مفعول تو مفعول وہ ہے جس کو فیل یا صفت کا سیغہ نصب دے یہ کوئی بھی لفظ ہو سکتا ہے جبکہ اسم مفعول وہ خاص سیغہ جو آپ نے گردانوں میں پڑا مزروب ممنوع مفتوح مکرم مستخرج مختلف اوزان آپ نے مختلف بابوں میں پڑے یہ سارے کیا ہیں اسم مفعول تو یہ جو اسم فاعل توجہ ہے اسم فاعل اور اسم مفعول کے سیغوں پر جو الاسلام آئے وہ الاسلام اسمی ہے جیسے زارب پر الاسلام آ گیا ازارب یا مذروب پر الاسلام آ گیا المذروب تو یہ الاسلام کونسا ہے اسمی یاد رکھو یہ جو الاسلام اسمی ہے یہ دراصل اسم ہے اسی لئے اس کو الاسلام اسمی کہتے ہیں اسم والا الافلام یہ اسم ہے یہ اسم موصول ہے دراصل یہ کیا ہے اسم موصول آپ نے پڑھا ہے معرفہ ہوتا ہے اور کسی معین ذات کے دلالت کرتا ہے تو یہ جو از بھارک پر الافلام آیا ہے یہ کونسا الافلام ہے اسمی اور از المظروب پر جو الافلام آیا ہے یہ کونسا الافلام ہے اسمی یہ دراصل اسم ہے اسم ہے یہ حرف نہیں ہے اور اسم موصول ہے چنانچہ آپ نے کافیہ میں پڑا ہوگا اسی طرح شر جامعی کے اندر بھی کہ جہاں پر صاحب کافیہ اس میں موصول کی بحث کرتے ہیں وہاں اسماع موصولہ گنواتے ہیں کہ اس میں موصول اللذی ہے اللہ زانی ہے اللہ زینہ ہے وغیرہ اللذی ہے وہاں پر وہ آپ کو بتاتے ہیں الاسلام کیا بتلاتے ہیں دیکھا یہ الاسلام وہاں شمار کرواتے ہیں کہ اس میں موصول ہے تو ازارد یہ الاسلام کونسا ہے اسمی ہے بھئی یہ میں موصول ہے دراصل تو ازارد بمانہ اللذی یضربو کے ہے ازارد کس معنی ہے اللذی یضربو وہ جو پٹائی کرتا ہے اور المذروب یہ بمانہ اللذی یضربو کے ہے وہ جس کی پٹائی کی جاتی ہے تو یہ الاسلام کیا ہے اسمی اور دوسرا الاسلام خرشی ہے بھئی الاسلام حرفی وہ ہے جس کے ذریعے کسی لفظ کو معرفہ بنایا جاتا ہے جس لفظ پر داخل ہوتا ہے اس کو معرفہ بنا دیتا ہے رجل اس پر الاسلام لے آئیں الرجل کیا بن گیا معرفہ قلمن اس پر الاسلام لے آئیں القلم کیا بن گیا معرفہ بن گیا سورت سمجھ میں آگئے تو اب مجھے بتائیے الرجل میں الاسلام نے کیا کیا لفظ رجل کو معرفہ بنا دیا القلم یا الاسلام نے قلم لفظ کو کیا بنایا معرفہ اور اس کی بہترین تعبیر یاد رکھنا الاسلام کی حرفی وہ ہے جب کسی لفظ پر داخل ہوتا ہے تو اس کو معرفہ بنا دیتا ہے اور اس کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے کیا کیا جاتا ہے یہ تعبیر آپ کو ہر جگہ کام آئے گی بہترین تعبیر ہے کہ الاسلام حرفی وہ ہے جو کسی لفظ پر داخل ہوتا ہے تو اس کو معرفہ بناتا ہے اور اس کے ذریعے کسی چیز کی طرح اشارہ ہوتا ہے اچھا اب مجھے بتاؤ اززارب یہ علیہ السلام نے جو اس میں فائل پر داخل ہوا اززارب کیا اس نے لفظ زارب کو معرفہ بنایا یہ ہاں شاہ بڑھ نہیں کیونکہ یہ تو علیہ السلام خود اس میں محصول ہے یہ خود معرفہ ہے اس میں محصول خود معرفہ ہوتا ہے دوسروں کو معرفہ نہیں بناتا جبکہ ارہ جل میں جو علیہ السلام ہے اس نے لفظ رجل کو کیا کیا معرفہ بنایا ہے سورت سمجھ میں آگئے تو علیہ السلام حرفی وہ ہے جس کے ذریعے کسی لفظ کو معرفہ بنایا جاتا ہے اور اس کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اب اشارہ یا تو جنس اور حقیقت کی طرف ہوگا یا افراد کی طرف ہوگا جنس اور حقیقت یا ماہیت جس سے کوئی چیز بنی ہے جو اس کے اجزاء ہیں وہ جو اجزاء ملے تو وہ چیز بنی جیسے انسان کی حقیقت کیا ہے ہیوان ناتق ہیوان اور ناتق یہ دو چیزیں ملیں گی تو انسان کا وجود ہوگا ان میں سے ایک چیز بھی کم ہوگئی تو انسان کا وجود نہیں ہو سکتا تو کسی چیز جو اجزاء جس سے وہ بنے وہ کیا ہے اس کے ایک جنس اور حقیقت ہے اور ماہیت ہے تو لہذا تو الفلام کی اجزئی ہے اگر اشارہ ہو کسی چیز کی جنس کی طرف یا اس کی حقیقت اور ماہیت کی طرف جس سے وہ چیز بنی ہے تو اس کو کہتے ہیں الفلام جنسی کیا کہتے ہیں دیکھو اشارہ ہو رہا ہے جنس کی طرف ماہیت کی طرف اور اگر اشارہ ہو افراد کی طرف پھر یا تو تمام افراد کو اشارہ ہوگا یا بعض افراد کو اگر تمام افراد کو اشارہ ہے تو اس کو علیہ السلام استغراقی کہتے ہیں استغراق کا منع گھیر لینا احاطہ کر لینا دیکھو اس نے بھی کیا کہ سارے افراد کا احاطہ کر لیا اگر تمام افراد کو اشارہ ہو تو یہ علیہ السلام استغراقی ہے اگر بعض افراد کو اشارہ ہو تو پھر وہ بعض خارج میں متعین ہوں گے یا خارج میں متعین نہیں اگر خارج میں وہ افراد متعین ہیں تو اس کو کہتے ہیں آہد خارجی کیا کہتے ہیں آہد کا معنی متعین ہونا مقرر ہونا تو آہد خارجی ترجمہ سے پتا چل رہا ہے کیا معنی جو خارج میں متعین ہے مقرر ہے مثلا میں نے کہا الرجل دیکھو کسی خاص آدمی کی طرف اشارہ ہے سورت سمجھ میں آگئے اور میں نے کہا جس کے لئے بعض افراد کی طرف اشارہ ہو خارج میں اگر ماہ جنز کی طرف اشارہ ہو تو علف لام جنزی اگر افراد کی طرف اشارہ ہو خیل تمام افراد کو اشارہ ہو گا یا باز اگر تمام کو اشارہ ہو تو علف لام اس سے98 اور اگر بعض کو اشارہ ہو تو علف لامال مہدے خارج میں متعین ہو تو علف لام مہدے خارجی اور پھر وہ بعض ایک بھی ہو سکتا ہے دو بھی ہو سکتے ہیں زیادہ بھی الرجل دیکھو وہ ایک آدمی الرجلانی دیکھو کتنے آدمی وہ دو آدمی الرجالو وہ سارے آدمی سورت سمجھ میں آرہی تو جیسا لفظ ہوگا اس کے مطابق اشارہ ہوگا مفرد لفظ پر علیہ السلام آیا تو ایک فرق کی طرف اشارہ تطنیہ پر یہ والا علیہ السلام آیا تو دو کی طرف جمع والایا تو جمع کی طرف اور اگر وہ افراد خارج میں متعین نہیں ہیں تو پھر اس کو کہتے ہیں علیہ السلام مہدیز ذہنی کیا کہتے ہیں یعنی جو ذہن میں متعین ہے کیسے بھئی کسی کوئی ایک فرق ذہن میں سوچ کے اس کی طرف اشارہ کر دیا خارج میں متعین نہیں ہے لیکن ذہن میں کسی ایک فرق کا تصور کر کے اس کی طرف کیا کر دیا علیہ السلام کے ذریعے اشارہ کر دیا سورت سمجھ میں آگئی تو علیہ السلام کتنی قسم پر دو ایک علیہ السلام اسمی اور ایک علیہ السلام حرفی علیہ السلام اسمی کیا ہے جو اس میں فائل اور اس میں مخول کے سیغوں پر داخل ہو اور یہ دراصل کیا ہوتا ہے اس میں موصول ہوتا ہے اور دوسرا لفلام خرفی ہے جو کسی لفظ پر داخل ہوتا ہے تو اس کو معرفہ بنا دیتا ہے اور اس کے دیگے کسی چیز کی طرف اشارہ اگر اشارہ جنس حقیقت اور معلیت کی طرف ہو تو اس کو کہتے ہیں لفلام جنسی اگر افراد کی طرف ہو تو پھر تمام افراد کو اشارہ ہوگا یا بات کو اگر تمام کو اشارہ ہے تو لفلام استغراطی اور اگر بات کی طرف اشارہ ہے تو وہ خارج میں متعین ہوں گے یار نہیں اگر خارج میں متعین ہے تو علی اللہ مہدید خارجی اور اگر متعین نہیں تو علی اللہ مہدید رہنی ہے یہ قسمیں ہو گئیں اب ان کی مثالیں بھی بھی جیسے دیکھو علی اللہ حرفی اگر جنس حقیقت اور معلیت کی طرف اشارہ ہو تو علی اللہ مہدید جنسی کہلاتا ہے مثلا الرجل خیر من المراتی الرجل خیر من المراتی ترجمہ کیا کریں گے جنس رجل علی اللہ مہدید کی اشارہ کس کی طرف ہو رہا ہے جنس رجل یعنی کا حقیقت رجل وہ افضل ہے کس سے حقیقت امراء سے افراد نہیں مراد افراد نہیں مراد افراد مراد ہوں تو پھر تو یہ ہر جگہ درست نہیں رہے گا مثلا ایک ایمان والی عورت ہے اور ایک کافر مرد ہے کون افضل ایمان والی عورت حالانکہ کہاں تو کیا جا رہا ہے الرجل خیر من المرات حالانکہ یہاں پر عورت افضل ہو گئی تو یہاں افراد نہیں مراد کیونکہ افراد تو عورت کے مرد سے افضل ہو سکتے ہیں بلکہ جنس اور حقیقت مراد ہے کہ یہ جو رجل کی ماہیت اور جنس ہے اس کو اللہ نے جنس سے امراء پر فضیلت آتا کی ہے آپ بھی دنیا میں دیکھتے ہیں جنس سے رجل کو اللہ نے فضیلت تو یہاں جنس مراد ہے الرجل خیر من المرات الرجل پر بھی الافلام داخل المرات پر بھی الافلام داخل کیا یہ الافلام اسمی ہے اس میں فائد سے من پھول کے سیغے ہیں نہیں تو یہ الافلام حرفی ہے اور الافلام حرفی کے ذریعے تو کسی کی طرف اشارہ ہوتا ہے تو یہ کہاں کس کی طرف اشارہ ہو جنس کی طرف تو یہ الافلام جنسی ہوا اور کبھی تمام افراد کو اشارہ ہوگا جیسے قرآن میں آپ پڑھتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خطر ان الانسان الانسان پر الافلام آیا یہ الافلام استغراقی ہے ترجمہ کیسے ہوگا تمام انسان خسارے میں ہیں تو یہ الافلام استغراقی ہے تمام انسان کے افراد کی طرف اشارہ ہے لہٰذا آپ ترجمہ کرتے ہیں ان الانسان لفی خطر یقیناً تمام انسان خسارے میں ہیں کوئی آپ کو کہے گا یہ تمام کا لفظ کہاں سے لے آئے کدھر ہے یہاں پر تمام یہاں تو الانسان ہے تو آپ فوراں کہیں گے کہ یہ میں کس کا ترجمہ کر رہا ہوں الافلام کا یہ الافلام استغراقی ہے اس کا ترجمہ تمام اور کل کے ساتھ کیا جاتا ہے اور کبھی کبھار الافلام کے لئے خارج میں کسی فرق کی طرف اشارہ ہوگا وحد خارجی ہے مثلا میں آپ سے کہتا ہوں کہ کل رات میرے پاس ایک آدمی آیا تھا جانی رجلن نکیرہ میں لائے کیونکہ آپ کو اس کی پہچان نہیں ہے نکیرہ جس کی پہچان نہ ہو معرفہ وہ ہے جس کی کیا ہو پہچان ہو تو میں نے کہا جانی رجلن امسی کل میرے پاس کوئی ایک آدمی آیا تھا کیونکہ آپ اس کو نہیں جانتے ہیں جانتے بھی ہوں میں نے ذکر نہیں کیا کون تھا کون نہیں تھا تو ترجمہ کیسے کریں کل میرے پاس کوئی آدمی آیا تھا کوئی ایک آدمی آیا تھا اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے اس آدمی کا اکرام کیا تو میں کہوں گا فَأَكْرَمْتُ اَرْرَجُلَا علیہ السلام لیا ہوں گا تو میں نے اکرام کیا اس آدمی کا دیکھو علیہ السلام کی یہ کیا ہو رہا ہے اشارہ ہو رہا ہے اور آپ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے میں کس کے اکرام کی بات کر رہا ہوں وہ جو کل آیا تھا حالانکہ نہ آپ کو اس کے نام کا پتا نہ چہرے کا پتا نہ کپڑوں کا پتا کوئی پہچان نہیں لیکن ایک دور جب ذکر ہو گیا متعین ہو گیا یا نہیں اب آپ اس کو پہچان رہے ہیں میں نے کہا فَأَكْرَمْتُ الرَّجُلَ تو میں نے اس آدمی کا اکرام کیا اَرَجُلْ کی اس کی طرف اشارہ ہو گیا تو آپ ترجمہ یوں نہیں کریں گے فَأَكْرَمْتُ الرَّجُلَ میں نے کسی آدمی کا اکرام کیا نہیں نہیں میں نے اس آدمی کا دیکھو ایک معاین کی طرف اشارہ ہو رہا ہے اور آپ سمجھ رہے ہیں کس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے وہی جس کا ابھی ذکر چل رہا تھا تو معرفت کا یہ معرفت ہونے کا یہ معنی ہے کہ آپ نے اس کو دیکھا ہو جانتے پہچانتے ہو نام کا پتہ ہو نہیں نہیں آپ کو اتنا پتہ ہو کس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کس کی بات ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے معرفت ہے بات سمجھ میں آگئی تو میں نے کہا تو میں نے اس آدمی کا اکرام کیا اگر وہ دو تھے تو میں کنگا فاکرم تر رجولائینی میں نے ان دو آدمیوں کا اگر وہ زیادہ تھے تو میں کنگا فاکرم تر رجالا تو میں نے ان آدمیوں کا اکرام کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ ان کی بات ہو رہی ہے تو یہ خارج میں متعین تھے جو میرے پاس آئے تھے اور اگر خارج میں متعین نہیں تو پھر یہ علیہ السلام مہدے ذہنی ہے اور اس کی بہترین نصاب قرآن میں ہے قرآن میں ہرد یعقوب علیہ السلام کے پاس ان کے بیٹے آئے اور کہا یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہ ان کو ہمارے ساتھ بھیج دیں جنگل میں کھیلے گا حضی یعقوب علیہ السلام کون سے بڑی محبت تھی فرمانے لگے مجھے خوف ہے کہ ان کو لیڑیا کھا جائے گا یہ اسمی تو ہے نہیں کیونکہ اس میں فائل ہے اس میں مفرول کے سیغے پر تو داخل نہیں ہو رہا تو حرفی ہے اب حرفی میں کون سا ہے ہم دیکھ لیتے ہیں حضی یعقوب علیہ السلام فرمارے آخاہ مجھے خوف ہے ان کو بھیڑیا کھا جائے گا آپ علیہ السلام سے جنس مراد ہو سکتی ہے مجھے یہ خوف ہے کہ بھیڑیے کی جو حقیقت ہے اور ماہیت ہے وہ ان کو کھا جائے گی مجھے بتائیے بھیڑیے کی حقیقت اور ماہیت چیزوں کو کھاتی ہے یا خارج میں جو بھیڑیے کے افراد ہیں وہ کھاتے ہیں خارج میں جو افراد ہیں وہ کھاتے ہیں معلوم ہوا یہ عزی میں علیہ السلام جنسی نہیں ہے اچھا پھر علیہ السلام اس سے غراقی تو نہیں ہے یہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں مجھے یہ خوف ہے کہ ان کو تمام بھیڑیے کھا لیں گے یہ بھی نہیں ہو سکتا کیا تمام دنیا کے بھیڑیے وہاں اکٹھے ہو سکتے ہیں تمام دنیا کے تو اکٹھے بھی نہیں ہو سکتے تو معلوم علیہ السلام اس سے غراقی بھی نہیں ہے اچھا پھر دیکھتے ہیں کہ یہ علیہ السلام عہدِ خارجی تو نہیں کوئی خارج میں کوئی متعین بھیڑیا ہو حضی عقوب علیہ السلام فرما رہے ہیں مجھے خوف ہے کہ ان کو وہ والا بھیڑیا کھا جائے گا کوئی متعین بھیڑیا ہے نہیں کوئی متعین بھیڑیا بھی نہیں ہے تو معلوم ہوا یہ علی فلان مہدِ ذہنی ہے کوئی ایک فرق بھیڑیا کا ذہن میں تصور کر لیا اور علی فلان کے ذریعے اس کی طرف اشارہ کر دیا اور میں نے بتایا یہ جو علی فلان مہدِ ذہنی ہے یہ جس اسم پر داخل ہوتا ہے لفظوں میں تو اس کو معرفہ بنا دیتا ہے کیونکہ علی فلان آ گیا نا تو وہ لفظ کیا بن گیا معرفہ لیکن معنی کے ذیبات سے وہ نکرہ کا نکرہ ہی ہے تو زیبن کا جو زیبن اگر نکرہ ہو کیا ترجمہ کرتے ہیں کوئی ایک بھیڑیا تو از زیبو اس پر علی فلان مہدِ ذہنی ہے تو اب بھی کیا ترجمہ ہوگا کوئی ایک بھیڑیا وہ ہی نکرہ والا ترجمہ کریں گے کیونکہ علی فلان مہدِ ذہنی جس لفظ پر داخل ہوتا ہے لفظوں میں معرفہ بنتا ہے لیکن معنی کے اعتبار سے وہ نکرہ کا نکرہ رہتا ہے تو اب ترجمہ بہترین ہو جائے گا مجھے خوف ہے کہ اس کو کوئی بھیڑیا کھا جائے گا سورت سمجھ میں آ رہی ہے اچھی طرح تو یہ علی فلان کی قسمیں بھئی اور جیسے وہ مشہور مثال ہے بھئی اصول الشاشی کے اندر آپ پڑھتے ہیں خامن اپنی بی بی سے کہتا ہے اموماً طلبہ ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ اگر تو گھر میں داخل ہوئی گھر میں گھر بھئی گھر تو نہ کیرا کوئی بھی گھر ہو سکتا ہے یہاں تو ادار آ رہا ہے علیہ السلام آ رہا ہے اگر تو اس گھر میں کسی خاص گھر کی طرف اشارہ کیا اگر تو اس گھر میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق آپ دیکھو ترجمہ بہترین ہو گیا یا نہیں تو یہ علیہ السلام کیزے کسی چیز کی طرف اشارہ ہوتا ہے تو یہاں پر بھی ار رومی بھئی ار رومی میں جو علیہ السلام آیا یہ علیہ السلام مہدے ذہنی ہے یعنی لفظوں میں تو یہ معرفہ بن گیا لیکن معنی میں وہی نکرہ کا نکرہ ہے کخان تاراتی رومی یہ جیسے کہ کسی رومی کا کوئی پل ہو کسی انگریز کا بنایا ہوا کوئی پل ترجمہ وہی نکرہ والا تو شائر کہتا ہے کخان تاراتی رومی یہ اکسامرہ بوحالا تکتا نفن حتا تو شادہ بقر مدی کہ میری اونٹنی جو ہے کخان تاراتی آئیہیہ کخان تاراتی رومی میری اونٹنی جو ہے وہ کسی انگریز کے کسی رومی کے ایسے بڑے پل کی طرح ہے بھئی کخان تارا یہ بھی ہے نکرہ اور ار رومی یہ بھی کیا ہے معنی کے تبار سے نکرہ ہے تو گویا کخان تاراتی رومی یہ نکرہ کے نکرہ اضافت کے باوجود کیا ہے یہ نکرہ اور نکرہ کے بعد اکسامرہ پھیل آ گیا تو اس کے لئے کیا بنے گا صفت اور محصول صفت کا ترجمہ نکرہ میں محصول سے پہلے تھی کیا لے آتے ایسا یا اے تو میری اونٹنی کسی انگریز کے کسی رومی کے ایسے بڑے پل کی طرح ہے اکسامرہ بوہا جس کے مالک نے یہ قسم اٹھا لی ہو کہ لَتُبْتَنَفَنْ اَيْوَاللَّهِ لَتُبْتَنَفَنْ یہاں قسم محضوب ہے کہ اللہ جو ہے اس پل کی ضرور حفاظت کی جائے گی حَتَّى تُشْعَدَى یہاں تک کہ اس کو اونچا کر دیا جائے بِقَرْمَدِ کس کے ساتھ پکی انٹوں کے ساتھ یہاں تک کہ اسے اونچا کر دیا جائے پکی انٹوں کے ساتھ یا حَتَّى تُشْعَدَى یہاں تک کہ اس پر پلستر کر دیا جائے بِقَرْمَدِ اس مثالے کے ساتھ ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے تُشْعَدَى تُشْعَدَى کے دو معنی تھے بھئی بلند کرنا اور پلستر کرنا دونوں کے مطابق ہم نے ترجمہ کر دیا اور قرمت کی بھی دو ترجمہ تھے تو کہتا ہے کہ میری اونٹنی جو ہے کسی رومی کے اس بڑے پل کی طرح ہے جس کے مالک نے یہ قسم اٹھا لی ہو کہ اس پل کی ضرور حفاظت کی جائے گی یہاں تک کہ پکی اینٹوں کے ساتھ اس کو اونچہ کر دیا جائے رومی کے پل کو ذکر کیا انگریزوں کے پل کو روم والوں کے پل کو وجہ یہ کہ عرب سہرائی علاقہ ہے بھئی سہرہ ہے اور وہاں اتنی تعمیرات وغیرہ جو ہیں نہیں ہیں جبکہ روم وغیرہ جو ہے وہ سہرہ وغیرہ کا علاقہ نہیں ہے تو یقینہ ان کی تعمیرات اور ان کی عمارات بہتر اور مضبوط ہوتی ہیں اس لئے بالخصوص اس کو ذکر کیا کہ ان کا خیال یہ تھا کہ روم والے جو ہیں ان کی عمارات اور تعمیرات وغیرہ کیا ہیں بڑی مضبوط ہوتی ہیں تو میری اونٹنی بھی کس کی طرح ہے روم والوں کے کسی بڑے پل کی طرح ہے اور پل کی طرح کہا کیونکہ دیکھو جیسے پل میں ستون ہوتے ہیں اور درمیان والا حصہ انچہ ہوتا ہے اسی طرح میری اونٹنی کے بھی اگلے اور پچھلے پاؤں ہیں اور درمیان میں پیٹ کیا ہے انچہ ہے تو جیسے پل جیسے صورت ہے اور کہا کسی بڑے پل کی طرح روم والوں کے بڑے پل مضبوط پل کی طرح یعنی میری اونٹنی بھی ان کی طرح مضبوط اور طاقتور ہے بڑا سفر کرنے والی ہے بڑا بوجھ اٹھانے والی ہے معنی سمجھ میں آ گیا یہ تو ایک معنی ہوا رومی کا جبکہ بعض قدیم شارحین فرماتے ہیں کہ رومی سے مراد دریائے دجلہ اور دریائے پھرات ہیں بھئی یہ عراق میں بہنے والے دو بڑے اور مشہور معروف دریائے ہیں بھئی اور ان کو شاعر نے رومی کہا بھئی یہ بات شارحین نے لکھا کہ رومی سے مراد وہ دو دریائے ہیں عراق کے بھئی اور ان کو رومی کہا کیونکہ وہ روم کی طرف سے آتے ہیں عراق کے اندر بھئی تو کاقن تراتی رومی جیسے کہ دریائے دجلہ اور فرات کے بڑے پھول ہوں یہ دریائے چونکہ بڑے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ان پر جو پھول ہوں گے وہ بھی بڑے پھول ہوں گے تو کیا کہتا ہے کہ میری اونٹنی جو ہے کاقن تراتی رومی یہ وہ دریائے دجلہ اور فرات کے بڑے پھول کی طرح ہے معنی سمجھ میں آیا بھئی تو بعض شارحین نے یہ معنی کیا کہ رومی سے مراد دریائے دجلہ اور فرات ہیں اور کنترہ سے مراد ان کا پھول ہے بھئی لیکن عام شارحین نے رومی سے مراد رومی انسان ہی مراد لیا ہے جیسے کسی روم والے کا بڑا پھول ہو بھئی معنی سمجھ میں آ گیا تو یہ بعضوں نے ذکر کیا بھئی بہرحال پہلا تر جمعہ آسان ہے آپ یاد رکھیں جیسے کسی روم والے کے بڑے پھول کی طرح جس کے مالک نے یہ قسم اٹھا اس کے مالک نے قسم بھئی دیکھو روم والوں کے پل اور امارات ویسی بڑی مضبوط ہوتی ہیں اور پھر بالخصوص اگر مالک قسم اٹھا لے کہ اس پل کی کیا کی جائے گی حفاظت کی جائے گی یہاں تک کہ اس کو پکی انٹوں سے اونچہ کر دیا جائے معنی یہ ہے کہ اس کی حفاظت کی جائے گی یعنی اس پر تعمیر مسلسل جاری رہے گی رکے گی نہیں جب تک کہ پوری طرح انٹوں سے بن کر تیار نہ ہو جائے مسلسل یعنی اس پر کام ہوتا رہے گا تو جب مالک قسم اٹھا لے پھر تو بالخصوص وہ پل کتنا مضبوط اور بہترین ہوگا تو میری اونٹسنی بھی اسی طرح مضبوط اور طاقتور ہے جیسے کہ کسی روم والے کا بڑا پل جس کے مالک نے قسم اٹھا لی ہو کہ ضرور اس کی حفاظت کی جائے گی یہاں تک کہ اس کو اونچہ کر دیا جائے پکی اینٹوں سے یا یہاں تک کہ اس پر پلسطر کر دیا جائے اس چونے کے مثالے کے ساتھ صحابیت العسنونی موجدت القرآ بعیدت وقت الرجلی موارت الیدی صحابیت العسنونی صحابیت کہتے ہیں بھورا رنگ بھئی وہ سرخی جس کے ساتھ سفیدی ملی ہوئی ہو سفیدی بھورا رنگ اور اونٹوں کے اندر یہ رنگ پسندید ہے یہ جو عام اونٹوں کا رنگ آپ نے دیکھا ہے یہ ہے بھورا رنگ بھئی تو اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں صحابیت العسنون بھئی بھئی مردوں کے اندر تھوڑی پر جو بال ہیں اس کو لخیتن کہتے ہیں داڑی بھئی تھوڑی پر جو بال ہیں عربی میں کیا کہتے ہیں مردوں میں ہو تو اس کو کہتے ہیں لخیتن انسانوں میں ہو تو کیا کہتے ہیں لخیتن اور اگر یہی بال ہوں اونٹوں میں یا بکروں وغیرہ میں تو اس کو عسنون کہتے ہیں عسنون اس کے لئے بقاعدہ الگ لفظ ہے عربی میں تو اونٹ یا بکرے کی ٹھوڑی کے نیچے کے بال موجدت القراء موجدت کا معنی ہے مضبوط بھئی مضبوط طاقتور قوت والے القراء قراء کہتے ہیں کمر کو کمر پشت بعیدت وخد الرجل وخد یخدو کا معنی ہے اونٹ کا لمبے قدم اٹھا کر تیز چلنا وخد یخدو کا کیا معنی ہے اونٹ کا لمبے قدم اٹھا کر تیز چلنا تو وقت وہ جو اونٹ کا لمبا قدم ہے اس کو وخد انہوں کہتے ہیں تو کہتے ہیں بعیدت وخد الرجلی اس کے پاؤں کے قدم بڑے لمبے ہیں یعنی ان میں فاصلہ زیادہ ہے فاصلہ لمبے لمبے قدم اٹھاتی ہے موارت الید موارا یہ مبالغہ ہے مائرہ میں مارا یمورو مورن کا معنی ہے استراب کے ساتھ چلنا آنا جانا بھئی بچینی کے ساتھ آنا جانا اس کو کیا کہتے ہیں مورن بچینی اور استراب کے ساتھ آنا جانا اور اسی سے اس میں فائل بنے گا مائرن اور مؤنس بنے گا مائرہ اور انہی سے مبالغے کا سیغہ ہے موارہ بھئی تو یہ موارت یہ مبالغے کا سیغہ ہے مائرہ بھئی استراب کے ساتھ چلنے والا آنے جانے والا اور موارت الید یاد رکھیں عربی زبان میں جو خیوان کے اگلے دو پاؤں ہوتے ہیں ان پر ید کا لحظ بولا جاتا ہے اور جو پچھلے پاؤں ہوتے ہیں ان پر رجل کا لحظ بولا جاتا ہے جیسے انسانوں کے دو ہاتھ ہیں اور دو پاؤں تو حیوانات میں بھی اگلے پاؤں کو کیا کہہ دیتے ہیں یاد اور پچھلے پاؤں کو رجل کہتے ہیں تو موارت الید یاد رکھئے اس حیوان کو کہتے ہیں جو بڑا ہی تیز رفتار ہو جو حیوان تیز رفتار ہو تو کہتے ہیں موارت الید موارا کا منہ تیزی سے حرکت دینے والا یہ بھی اپنے پاؤں کو کیا کرنے والا ہے بڑی تیزی سے حرکت دینے والا ہے یعنی وہ خوب تیز چلنے والا ہے صحابیت العسنونی موجدت القارا بعیدت وقت الرجل موارت الید صحابیت العسنونی میری جو اونٹنی ہے وہ اس کی تھوڑی کے جو بال ہیں وہ بھورے رنگ کے ہیں یعنی پسندیدہ بھورے رنگ کے ہیں موجدت القارا اور وہ مضبوط کمر والی ہے یعنی بڑی طاقتور ہے خوب وزن اٹھانے والی ہے بعیدت وقت الرجل اور اس کے قدموں کے جو میں فاصلہ جو ہے وہ بڑا بعید بڑا لمبا ہے یعنی لمبے قدم اٹھا کر چلنے والی ہے موارت الید اور بڑی تیز رکھتا رہے بات سمجھ میں آرہی ہے صحابیت العسنونی آپ چاہیں تو اس پر رفع پڑھیں صحابیت العسنونی اور آپ چاہیں تو جر پڑھ لیں صحابیت العسنونی جر پڑھیں گے تو پیچھے وہ جو صفات بیان ہو رہی تھی وَإِنِّي لَأُنزِلْهَمَّ عِنْدَ اَخْتِذَارِهِ بِعَوْجَاءَ مِرْقَالٍ تَرُوحُ وَتَغْتَدِي بِعَوْجَاءَ عوجا پر باجارہ داخل تھی تو یہ ساری صفات کیا ہیں مجرور تو یہاں پر بھی آپ صحابیت العسنون پڑھ سکتے ہیں مجرور بھئی وہ اس صفات بیان ہو رہی ہیں اور آپ چاہیں تو رفع پڑھ لیں رفع کی صورت میں یہ خبر بن جائے گی مبتدہ محضوف نکال لیں گے ایہیہ صحابیت العسنون تو میری اونٹنی جو ہے وہ اس کی ٹھوڑی کے بال بھورے رنگ کے ہیں وہ مضبوط کمر والی ہے لمبے لمبے قدم اٹھانے والی ہے تیز رفتار ہے چلیے بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی چلیے بس بے بہادہ ہوا المرام اللہ علم بحقیقت الکلام چلیہDING چلیہ چلیہ موسیقی